اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پڑھ رہا تھا اس کے اندر ایک چیز سی جس کے بالے میں میں نے کہا میں آپ کے قدم میں اس کو پیش کروں اور آپ اس پر روشنی ڈالیں اس میں یہ لکھا تھا کہ انسان کا جو جسم ہے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے اور مٹی کے لیے اس کی جو جسم کی خوراک ہے وہ بھی مٹی میں پیدا کی اور جو انسان کے اندر روح ہے وہ اوپر کی چیز ہے وہ اوپر سے آئی ہے اللہ کا عمر ہے تو اس کی خوراک اس دنیا میں نہیں ہے تو اس کے بارے میں مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ ہمیں اپنے جسم کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نیمتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں لیکن روح کی جو ہے غزہ وہ کیا ہے اور ہم اس کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی صحیحت مند رہا اور کیونکہ وہ یہاں کی مخلوق نہیں ہیں جو میں نے پڑھا تو اس سلسلے میں آپ سے میں چاہتا تھا کہ اس پر کوئی روشنی ڈال دے اور ہمارے رحماری کو مہین سکتے بہت شکریہ سوال کرنے کا حضرت سے پوچھتے ہیں ماشاء اقبال یوسف صاحب آپ خان کا ہمیں تشیف لاتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا پورا نفع اور سمرہ آپ حضرات کو پہنچاتا رہے باقی آپ نے سوال کیا کہ جسم جو ہے وہ مٹی سے ہے جو ظاہر ہے کہ جسم کی اصل مٹی ہے اور اس کی خوراک کی سارے چیزیں مٹی سے اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں تو چونکہ اس کے اندر روح بھی ہے تو روح کی غزہ کیا ہے تو جو ہے وہ جسم کی غزہ مٹی ہے اور روح کی غزہ نور ہے کیونکہ وہ خود بھی ہے کہ نانظرنے والے ایک عمرِ الائی ہے تو اس کی غزہ نور ہے اور نور سے مراد نورِ عبادت نماز کا نور روزہ کا نور حج کا نور زکاة کا نور تو یہ جتنی عباداتیں ہم کرتے ہیں جتن کو ذکر و اذکار کرتے ہیں تسبیات کرتے ہیں یہ ان کا ایک نور ہے وہ نور اصل میں ہماری روح کی غزہ ہے جیسے جسم کی نشو نماغ کے لئے ہم ڈیفرنٹ جسم کی غزہیں کھاتے ہیں کبھی چاول کھا رہے ہیں کبھی جو ہے وہ روٹی سالن کھا رہے ہیں کبھی مچھلی پک رہی ہے کبھی جو ہے بہت سے شہر کے بچے جنگے بھی کھاتے ہیں تو مطلب یہ چیزیں سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ جی وہ باڈی کی رکائرمنٹس موری کرنی ہے جی تو مطلب جیسے باڈی کے لئے ڈیفرنٹ خوراکیاں آپ کھاتے ہیں سارے زندگی چاول پہ نہیں گزار دیتے ایسے روح کی غزہ نور ہے اور نور روح کی غزہ کی بھی ڈیفرنٹ اس کی رکائرمنٹس ہیں لہذا اس کو نماز کا نور بھی چاہیے اس کو زکاة کا نور بھی چاہیے حج کا بھی چاہیے اس کو روزے کا بھی چاہیے اور اخلاق حسنہ کے بھی چاہیے ذکر و عذکار کا بھی چاہیے تسبیعات تحلیل کا بھی چاہیے لہذا یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھنی باقی کوئی عبادت نہیں یا اسے روزے رکھنے باقی کوئی عبادت نہیں یا پانچ پین سے ایک نماز پڑھ لی باقی چھٹی نہیں پانچ نمازوں میں ہر نماز کا نور الگ نویت کا ہے تو پانچوں طرح کے انوارات نور جو اس روح کی غزہ ہیں اس لئے یہ ساری روحانی رکائرمنٹ پوری کریں گے تو یہ نور جو روح کو مضبوط کرے گا اور یہ مٹھی کی جو چیزیں ہیں وہ اس کو مضبوط کریں گی اب یہ بیلنس انسان چلے گا تب ہی دین اسلام نے ذابطہ ایسا بنا دیا ہے آپ صبح فجر میں اٹھتے ہی سب سے پہلے آپ اپنی روح کو نور کھلاتے ہیں روح کو نور دیتے ہیں آپ فجر کے نماز پڑھتے ہیں فجر کے نماز پڑھنے کے بعد ناشتے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں اپنے جسم کو خوراک دے رہے ہیں اس کے بعد آپ دوپیر ہو گئی دوپیر میں آپ دوپیر کا کھانا کھاتے ہیں اپنے جسم کو قوت دے رہے ہیں اس کی غزہ پہنچا رہے ہیں اور اس کے بعد زور کی نماز ادا کرتے ہیں آپ اس کی روح کو غزہ دے رہے ہیں پھر اثر کی نماز کے ٹائم آیا تو اثر کی نماز میں آپ نے جو اثر کی نماز پڑھی تو آپ اپنے جو ہے وہ روح کو غزہ کھلا دی اثر کے بعد جو آپ نے بسکیٹ اور پاپے رکھ کے چائے پی لی تو وہ اثر کی چائے وہ آپ کے جسم کی ہو گئی پھر مغرب آگئی تو مغرب میں آپ نے اپنے روح کو جو نور پہنچایا مغرب بعد آپ نے رات کا کھانا رکھ دیا تو آپ نے اپنے جسم کو نشہ نما کے لئے کھانا دے دیا پھر عشاء کی نماز آگی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اب آپ سو گئے پھر کچھ کھائے نہیں اس بات کو آپ نوٹ کریں کہ عشاء کے بعد آپ کو کھا کے فوراں سو جائیں سنت یہ کھانا جو جسم کا پہلے کھا چکے ہیں عشاء پڑھنے کے بعد اب آپ عشاء میں روح کو نور دے دیا اور جسم کو مغلوب کر دیا روح کو غالب کر دیا کیوں اس لیے کہ جب آپ سویں گے تو آپ کی روح اللہ کے عرش کے پاس پڑھنے گی اب اس کے بعد پھر کھانا آپ نے کھلا دیا آپ نے اپنے جسمانیت کو روحانی پہ غالب کر دیا تو اللہ کے پڑھنے میں جا کے جو انوارات آپ کی روح نے لینے تھے وہ انوارات لینے کی طاقت اس کی کم ہو جائے گی اس لیے کہا کہ زیادہ صرف میاں کو بیوی سے گپے کرنے کی اجازت دی ہے یا کوئی مہمان آگیا تو اس کے ساتھ گپ شپ کی اجازت دی ہے ویسے عشاء کے بعد جو ہے فضول کاموں میں بیڑھنے کی اجازت نہیں آپ عشاء پڑھ کے سو جائے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی روح نے اللہ کے پڑھوس میں رات گزارنی ہے اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر باوضو سوئے تو اللہ تعالیٰ اس روح کو عرش کے پاس سجدے کی توفیق بھی دیتے ہیں وہ آپ کی روح وہاں سجدہ کرتی ہے تو دیکھو یہ اسلام نے پورا ذاپتہ دین فطرت ہے نا جسم کا بھی لیاد رکھا ہے ساس اب روح کو کب کیجئے رکیرمنٹ پوری کرتے رہو دونوں رکیرمنٹ پوری ہو رہی ہیں آپ کے دنیا کے دھندہ کوئی خراب نہیں ہوا کوئی دھندہ خراب نہیں ہوا اور آپ یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں اس لئے بہت سے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ فجر کی نواز کے بعد ناشتہ کر کے زور تک کا جتنا وقت ہے فرمایا یہ آپ کے قسم معاش کا ٹائم ہے اس میں آپ کمائیں زور کے بعد سے آپ فرمایا کہ اب یہ وقت جو رات تک جو ہے یہ آپ کی آخرت بنانے کا وقت ہے لہذا انہوں نے فجر سے زور تک کا کیونکہ لمبا وقت ہوتا ہے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے اس میں قسم معاش کریں جتنا کر سکتے ہیں پر زور کے بعد سے اب رات عشاء تک جو ہے وہ قسم آخرت کریں جتنا کر سکتے ہیں اب یہ بیلس زندگی چلتی ہے انشاءاللہ مرنا بھی آسان اور جینا بھی آسان یہ دین اسلام کی خوبصورتی جس سے ہم آج غافل نظر آتے ہیں